بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فیصل گومن آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ فیصل گومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس تجزیہ جو ہیں وہ سننے کو ملیں رات گئے ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا ڈرون اور میزائلز کے ساتھ بلوچستان کے علاقے پنجگور میں جس میں دو پاکستان کی سٹیزنز جو ہیں بچیاں شہید ہو گئیں اور تین زخمی ہوئے ایران کی سیکیورٹی فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک دہشتگرد گروپ جو ہے ٹیررس گروپ جیشل عدل کے نام سے وہ وہاں پہ ریفیوج لے رہا تھا اور انہوں نے چونکہ بلوچستان میں سیستان کے علاقے میں دہشتگردی کی تھی چاند دن پہلے تو ہم نے ان کی پناہ گہوں کو اٹیک کیا ہے اب یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ پاکستان کے علاقے میں بلوچستان میں اور پاکستان کی سردی حدود کو وائلٹ کرتے ہوئے کیا گیا ہے آج اس کے اوپر ایک بھونچال آ گیا پھر ہم نے دیکھا انٹائر الیکٹرونک میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان کی جو تیریٹوریل لیمٹس ہیں اس کو وائلٹ کیا ہے ایران نے جو کہ کم و بیشی ہوتا ہے اس طرح کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی جو ہے فضائی حدود کو وائلٹ کیا جائے اور وہ بھی دہشتگردی کے نام پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہر قسم کے وہ بنے ہوئے ہیں اپنا لیولز جس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں اور جو جو پرابلمز آتی ہیں جو جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو لوگ وانٹڈ ہوتے ہیں ان اس کے حوالے سے آپس میں لسٹ شیئر ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ اگر ایران کو پاکستان کی سائٹ پہ ریکوائرڈ ہیں تو پاکستان آثورٹیز کی ہیلپ لیتے ہیں اسی طرح پاکستان جو ہے وہ ایران سے ہیلپ لیتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے بعد آج گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا گیا اور پاکستان کی جو سفیر ہیں ایران میں ان کو واپس بلالیا گیا اور اس کے بعد جتنی میٹنگز تھیں اپنا بارڈر میٹنگز تھیں یا مختلف لیولز جو ہیں جو مختلف وفود جاتے ہیں ان انٹر منسٹریل ہیں یا دوسرے وفود ہیں ان کی بھی ساری میٹنگز کینسل کر دی گئیں پھر ہم نے دیکھا کہ آج اس حملے سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے پرائیم نیسٹر نگران وزرعظم جو ہیں انوارالحق کاکڑ ان کی ایرانی وزر خارجہ سے ملاقات ہوئی ورلڈ اکنامک فورم کے وینیو کے اوپر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے جس کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں دی جاتی تو اب یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران شنگائی کوپریشن کا جو پلٹ فارم ہے اس پہ جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مختلف ہمارے جو پیکٹس ہیں مختلف ہماری جو اگریبنٹس ہیں آپس میں ان کو فالو کر رہے ہیں پھر پاکستان اور ایران کی جنگی مشکے بھی ہوتی ہیں بحری مشکے بھی ہوتی ہیں جیسے ہم نے پیچھے وٹنس کیا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایران نے اپنی نکامی کو چھپانے کے لیے کہ ان کی تیریٹری پہ علاقے میں دہشتگرد کنٹرول نہیں ہوئے تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور بغیر انٹی میٹ کیے اور ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا تو پاکستان اس کا کاؤنٹر کر سکتا تھا تو پاکستان جو ہے آج پاکستان نے بڑی سٹرانگ فوٹنگ پہ ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ پاکستان جوابی کاروائی کا حق رکھتا ہے تو بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر ہی ہیں سارے ٹیررسٹ یہ ٹیسٹ آرگنیزیشنز کیا باقی ملکوں کے اندر جو وہاں پہ تخریب کاریاں ہو رہی ہیں یا وہاں پہ گروپنگز ہیں تو اس کا بلیم بھی پاکستان پہ ڈال دیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں ہمیں پاکستانیز سٹینڈ کے لئے ہمیں سیکیورٹی فورسز اور سٹیٹ انسٹیٹوشنز چونکہ اس ملک میں ہم رہ کے اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے سب کچھ اور ہم ازادی کے سانس بھی لے رہے ہیں ہم دنیا کی ہر نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں اس ملک میں تو اس ملک کی پروٹیکشن جو ہے وہ بینگ سٹیزن آف پاکستان ہمارا جو ہے وہ ایک جو ہے پیٹرارٹک اپروچ ہے ایک جذبہ حبل وطنی ہے جس کو آج انہوں نے چھیڑا ہے ایران نے دیکھیں جی آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے جی کہ ایران نے بیسیکلی ایرانین ٹیوریس گروپس جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے بقول ان کے کہ انہوں نے یہ پاکستانی آثورٹیز کو پہلے بھی کنوے کیا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں وہ پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے دیں اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جیش الادل گروپ ہے جو کہ ایک ایرانین ٹیوریس گروپ ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے ایرانی آثورٹیز نے کہ پاکستان کی سویلینز کا اس میں نقصان نہیں ہوا حالانکہ یہ چیز آج ثابت ہوئی ہے کہ پاکستانی جو بچے تھے وہ پاکستانی بچے تھے اور ایک مسجد کے اوپر ایک پارشل میزائل بھی گرا ہے تو اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک ملک اٹھ کے اور پاکستان کے اوپر بغیر اطلاع دیئے بغیر تعاون کیے کوپریٹ کیے اس طرح اٹیک کر رہا ہے جس کو ہمیں کنڈیم کرنا ہے ہم ٹھیک ہے ہمارا ہمسایہ ہے ایران اور ہمارے ایران کے ساتھ مذہبی تعلقات بھی ہیں معاشی تعلقات بھی ہیں اور تجارتی تعلقات بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی سالمیت کے اوپر ایک جو ہے سوال اٹھے اب افغانستان سے بھی یہی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان سے دہشتگرد طریقے طالبان پاکستان کے اٹھتے ہیں اور وہاں سے وہ کاروئی کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں افغانستان کی جو تیریٹری ہے وہ بھی یوز ہو رہی ہے ادھر سے اب ایران انٹر ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ہماری تو جو فورسز ہیں ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہماری فوج جو ہے وہ تو آلڈی دہشتگردی کے خلاف ایک لڑ رہی ہے اور اپنی جانے بھی دے رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ رات میں گھروں میں سوتے ہیں لیکن دہشتگردی جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کی لا انفورسمنٹ جنسیز آلڈی ایفرٹ بھی کر رہی ہیں اور ان ملکوں کے ساتھ افغانستان کے ساتھ چین کے ساتھ ایران کے ساتھ ایون انڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوتی ہیں ان کی انٹیلیجنس شیئرنگز بھی ہوتی ہیں اور پاکستان ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسے تخریبکار یا دہشتگرد چھپے ہوئے ہیں تو ان کو انٹیمیٹ کیا جائے باقی ملکوں کو اسی طرح یہ ریسی پروکل بیسز پہ باقی ملکوں کو چاہیے کہ پاکستان کا احترام کریں جیسے پاکستان دوسرے ملکوں کا احترام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی طرف سے بڑی زیادتی ہوئی ہے اور پاکستان کو بے فٹنگ رسپونس دینا چاہیے اور ایکول اپرچونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایکول فٹنگ پہ سامنے رکھتے ہوئے ایران جو ہے یہ مافی مانگے پاکستان سے پھر پاکستان اپنے جو صفارتی ریلیشنز ہیں ان کو بحال کرے ادروائز اس طرح کے اٹیکس پھر بھی ہونے کا خطرہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ آگے اس طرح کے حملوں کو کیسے پریونٹ کرتی ہیں آج کی دن میں ہم نے دیکھا ناظرین کے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جلانی انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور اپنا احتجاج ریکرڈ کروایا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فورن آفیس لیول کے اوپر جو ہے یہ ریکرڈ درج کروایا گیا ہے اور ایران کی اتھارٹیز اور ایران کی گورنمنٹ کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے جواب عدلے کا بدلہ ہوگا اچھا آج پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو یہ تینس سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چین کا جو وزیارت خارجہ ہے چین کی چائنیز فورن منسٹری اس کی طرف سے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چائنہ ارچ پاکستان اور ایران تو شو رسٹرینٹ فالوینگ دہ انسیڈنٹ کہ کسی قسم کی کنفرنٹیشن کو ایوائیڈ کیا جائے اور جو ہے بیٹھ کے جو معاملات ہیں پرابلمز ہیں یا جو یہ بارڈر ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے ٹیرورزم کے حوالے سے اس پہ بیٹھ کے اس معاملے کو سالب کیا جائے چونکہ یہ دونوں اسلامی ملک ہیں تو چائنہ کی طرف سے بھی یہ جو آئی ہے بات یہ بھی اس کو بھی دونوں گورنمنٹ گورنمنٹ پاکستان اور ایران کی گورنمنٹ سامنے رکھ کے تو معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرے اور پاکستان یہ ایران سے کہ آئندہ وہ اس طرح کی کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا اور اگر ان کو کوئی ریکوائرڈ لسٹ ہے دہشتگردوں کی یا مسکرینٹس کی یا کریمینلز کی تو وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ ایکسچینج کریں اور پھر ایک جوائنٹ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جن لوگوں کو پکڑنا ہے پکڑ کے ان کو دیا جائے یہ بلا وجہ الزام لگا دینا جی کہ پاکستان کی تیریٹریز سے اٹھ کے وہاں پہ کچھ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بلاسٹ کیے ہیں جو آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ جنرل قاسم سلمانی کے ٹوم جو ہے مزار پہ یہ واقعہ ہوا تھا چند دن پہلے تو یہ اب ایک ایشورنس پاکستان کو لینی چاہیے اور چائنہ کین پلے ایٹس رول کہ چائنہ کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان اور ایران اپنے معاملات کو بہتر کریں تو آئی ہوپ کہ ہماری جو پاکستانی گورنمنٹ ہے پاکستان آرمی ہے اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنی آن شان اور بان کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کو جو ہیں وہ ریزولف کریں گی اور ان ملکوں کے ساتھ برابری کی سطح پہ اپنے احتجاج کو ریکرڈ بھی کروائیں گی اور ان سے اپنی جنون باتیں منوائیں گی تینکیو جی اللہ حافظ ایران کو اگر اتنی دکھ ہے تکلیف ہے کہ ان کے جو پیچھے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کے پلیس ہیلکار جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی گیارہ پلیس ہیلکار پچھلے ہفتے جو ہے سیستان کے علاقے میں جو ہے اسیسینیٹ ہوئے اس کے علاوہ ان کی بارڈر سیکیورٹی پورسز کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ہے پاکستان آثورٹیز کے ساتھ اور جو لوگ ریکوائیڈ ہیں اس حوالے سے پھر جوائنٹ آپریشنز ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاکستان کے علاقے پہ جو ہے وہ حملہ کر دیں میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ اس ویجن میں جہاں اس وقت ہم سی پیکٹ میں چائنہ پاکستان اکرامی کریڈور پہ جا رہے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ اینیشیٹیو کے حوالے سے ایران بھی اب شامل ہو گیا ہے اس میں چائنہ کے اس میں اپنا چائنہ کے جو پروجیکٹس ہیں بیلٹ اینڈ اینیشیٹیو کی تحت جو ہے تجارتی منڈیوں کو پھلانا ہے اور بارڈرز کو کنیکٹ کرنا ہے آپس میں اس ٹائم کے اوپر اب اس طرح کی جو پولٹکس ہے یا کوئی سادش آپ ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کو لڑانے کی کوئی سادش ہے ان سادشوں کو بے نکاب کرنا اب بڑا ضروری ہے ایران کی گورمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان کی گورمنٹ کے لیے بھی کہ دونوں ملک برادرانہ طریقے سے اگر چلیں گے تو اس علاقے میں جو ہے وہ دیفنیٹلی فیس بھی آئے گا اور علاقہی سالمیت کے لیے اور اس علاقے کی فیس کے لیے امن کے لیے یہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہے تینکیو جی اللہ حافظ